بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی نورا قلوبنا بمودت محمد و آل محمد الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا و حبیب قلوبنا ابل قاسم محمد اللہم صلی اللہ علیہ وآل محمد الصلاة والسلام على اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن المجید یا داوودو انہا جعلناکا خلیفتا فی الارض وقال ایذن وکل شیئ احسیناہو فی امام مبین برادران و خہران اسلامی سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو یہ گفتگو کرنے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ ہم نے جناب علامہ مولانا محمد سعید اسعد صحاب محتمے میں اعلیٰ جامعہ امینیہ رزویہ فیصل آباد کی طرف سے خلیفہ بلا فصل کو گالیاں کہنے پر جو انہوں نے مناظرہ کا چیلنج فرمایا تھا ہم نے اس مناظرے کے چیلنج کو قبول کر لیا حضرت صاحب نے فرمایا کہ ناصر پیش کریں مولا علی کی امامت کے بارے میں بارہ اماموں کی خلافت ہو امامت کے بارے میں ہم نے ان سے گزارش کی کہ ہم کیونکہ دو مہینے اور آٹھ دن حضرداری امام مظلوم کربلا علیہ السلام میں مصروف ہوتے ہیں ہم آپ سے ربیع الاول میں بات کریں گے حضرت صاحب کو اس سے تسلینا ہوئی اور انہوں نے ابھی جو ریسنٹ کلپ رشاد فرمایا حالانکہ اس سے قبل ہم نصوص بیان کر چکے ہیں خلافت و امامت پر پوری پوری مجالس پڑ چکے ہیں ایک اشرہ پورا ارسال کر چکے ہیں اپنی کتاب ارسال کر چکے ہیں جو پوری امامت کے بارے میں ہے مگر حضرت صاحب نے فرمایا فیس بک پر انہیں بتایا جائے تو فیس بک پر یا سوشل میڈیا پر یہ مختصر کلپ ڈالا جا رہا ہے اس کے مفصل کلپ انشاءاللہ بعد میں آتے رہیں گے یہ ہمارا تیسرا کلپ ہے حضرت مولانا کہ مناظرہ کے چیلنج کے قبول کرنے کے بعد پہلی بات تو مسلمان بھائی بہنوں یہ نوٹ کر لو کہ ہمارا سنیوں کے ساتھ کوئی مناظرہ نہیں ہے تیسرے کلپ میں بھی یہی کہہ رہے ہیں جو پہلے دو کلپس میں کہا ہے سنی بھائیوں کے ساتھ نہ ہمارا کوئی مناظرہ ہے نہ کوئی جھگڑا ہے نہ کوئی لڑائی ہے ہم اہل سنت کا احترام کرتے ہیں اور وہ اہل تشیعہ کا احترام کرتے ہیں ہم اپنے عقیدے کو چھوڑتے نہیں کسی کے عقیدے کو چھیڑتے نہیں مملکت خدادات پاکستان میں شیعہ اور سنی ہمیشہ اکٹھے رہتے آئے ہیں اور انشاءاللہ رہتے رہیں گے لہذا حضرت مولانا صاحب اس جنگ و جدل کو یا اس مناظرے مباحثے کو شیعہ سنی کا نام نہ دیں ان کی بڑی مہربانی اب آئیے حضرت صاحب کے کلپ سے میں نے بے کاف بے کاف کے لفظ پر اعتراض کرتے ہوئے ارز کیا تھا آپ اپنی مزرگی کا خیار رکھیں سفید ریش ہے آپ کی آپ کی زبان سے یہ الفاظ اچھے نہیں لگتے آخری کلپ میں انہوں نے اور انتہا کر دی بے کاف کے ساتھ واو الفسین بھی لگا دیا اور پوری شیعہ قوم کو بے ہے واو نون کاف کے لفظ سے بھی پقارا میری تو زبان میں یہ حمد نہیں کہ میں ایسے الفاظ استعمال کروں نہ جب سے میں اس دستار پیغمبر پہنتا ہوں نہ میں نے کبھی زندگی میں ایسے الفاظ استعمال کیے ہیں میں حضرت صاحب سے ازارش کروں گا کہ آپ مناظرہ کریں مباسہ کریں مجادلہ کریں کچھ بھی کریں آپ ازراہ کرم اپنا لہجہ وہ رکھیں جو اخلاق محمدی سکھاتا ہے آپ کی بڑی مہربانی ہوگی باقی نہیں بات آپ نے فرمایا ہے کہ شیعوں کا تبرہ پہلا اصول ہے شاید آپ کے مطالعے میں یہ چیز نہیں گزری اگر گزری ہے تو شاید تسامح ہو گیا ہو کہ شیعوں کا آخری فریضہ تبرہ ہے اور تبرہ مشرکوں سے ہے کافروں سے ہے دشمنانِ خدا اور رسول سے ہے دشمنانِ اہلِ بیت سے ہے منافقین سے ہے تبرہ ہمارا آخری فریضہ ہے تبلہ اور تبرہ تبلہ محبت اللہ رسول اور اہلِ بیت سے تبرہ ان کے دشمنوں سے براعت جہاں تک آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ شیعہ گالی دیتے ہیں تو حضرت صاحب پہلے بھی ارز کر چکا ہوں میرے عزیز شاگرد بھی آپ کو جواب دے چکے ہیں کہ ہم اہلِ سنت کو تو در کنار وہ تو ہمارے بھائی ہیں مخترم ہیں ان کے ساتھ معاشرت کو ہم جائز سمجھتے ہیں ان کے جو گروسی اسٹورز ہیں وہاں سے گوشت خرید کرتے ہیں ان کے مطائم سے ریسٹوریم سے کھانا کھاتے ہیں ان کے گھروں میں آتے جاتے ہیں ہمارے گھروں میں وہ آتے جاتے ہیں ہم شیعانِ علی کافر کو بھی سب و شتم نہیں کرتے گالی نہیں دیتے کتنی مرتبہ آپ کو سمجھائیں آپ بار بار فرما رہے ہیں کہ شیعوں کا مذہب ہے اصحاب اور ازواج کو گالیاں دینا ہم تو یزید کو بھی گالی نہیں دیتے لانت کرتے ہیں یزید کے اوپر گالی ہمارے مذہب میں ایگزسٹ نہیں کرتی گالی یزید کے خاندان کی کریئیشن ہے اسلام کے اندر جو یزید کو پسند کرتا ہوگا وہ گالی دے گا جو حسین کا محب ہے وہ کبھی گالی نہیں دیتا اس کے ساتھ ساتھ حضرت صاحب وَخَلِیفَتُهُ بِلَا فَاصِلَ کیوں گالی ہے اس لیے کہ غدیر کے میدان میں اللہ عزوجل کے نبی نے اللہ کے حکم پر حضرت علی کو خلیفہ بھی بنایا امام بھی بنایا حادی بھی بنایا ولی بھی بنایا مولا بھی بنایا خطبہ غدیر ایک سو دس اصحاب سے نقل کیا ہے علامہ امینی نے الغدیر کی گیارہ جلدوں میں آپ اپنے منابع بھی چیک فرمالیں بلکہ جو پہلا جلسہ تھا دعوت ذلعشیرہ کا جسے صرف و نحف کے قانون کے مطابق دعوت ذلعشیرہ کہنا چاہیے غلط العام ہے دعوت ذلعشیرہ کہہ دیا جاتا ہے وَانْذِرْ اَشِرَتَكَ الْاقْرَبِينَ وہاں پر اس جلسے کا اعتمام کیا ابو طالب علیہ السلام اور علی علیہ السلام نے اور اس میں حضور نے ایک عام اعلام کیا اَيُّكُمْ يُوَازِرُنِي فِي هَازَ الْعَمْرِ أَلَا أَن يَكُونَ أَخِي وَوَسِيِّ وَخَلِیفَتِي کون ہے جو اس عمرِ رسالت میں میری مدد کرے میرا بوجھ اٹھائے وہی میرا بھائی ہوگا وہی میرا وسیح ہوگا وَخَلِیفَتِي بَيْنَكُمْ اور تم میں وہی میرا خلیفہ ہوگا تو جب دعوتِ ذِلعِ شیرہ میں خلافتِ مولا علی علیہ السلام کا اعلان ہو گیا وسایت کا اعلان ہو گیا اُخُوَّت کا اعلان ہو گیا تو یہ فرما دیجئے کہ حضور نے کہاں کینسل کیا کہ یہ میرا خلیفہ نہیں ہوگا وہاں جب ایوکم کہا اَنَا يَا رَسُولَ اللَّهُ اَنَا يَا رَسُولَ اللَّهُ اَنَا يَا رَسُولَ اللَّهُ کہنے والا قوم تھا حضرت صاحب اب آپ سے سوال ہوں گے اب ہم آپ کو جواب نہیں دیں گے اب آپ سوالوں کے جواب دیجئے یہ سوال ایک قائم ہو گیا یہ فرمائیے وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِ نَفْسَ اُبْتِغَامَرْضَاتِ اللَّهُ وَاللَّهُ رَعُوْفٌ بِالْعِبَادِ سُورَهِ مُبَارَكَةِ بَقْرَةِ مِن یہ جو آیت ہے اس کو ملاحظہ فرما لیجئے بلکہ دو سو چار سے دو سو آخ تک ملاحظہ فرما لیں آپ کو بہت سارے مسائل حل ہوتے ہوئے دکھائی دے دیں گے کہ ایک شب کی جان نشینی خلافت اگر کسی اور سے نہیں کروائی شب حجرت میں اپنے بھائی سے کروائی ہے اپنے خلیفہ سے کروائی ہے اپنے وسیع سے کروائی ہے تو اس خلافت کو کینسل کب کیا تین سال تک مسلسل حضرت علی علیہ السلام دعوت زلہ شیرہ کے قطع نظر شیب ابی طالب میں جو سوتے رہے آفٹن لی پیغمبر کے بستر پر وہ ایک شب کی خلافت شب حجرت میں اور یہ آبائی علیہ السلام کی خلافت تین سال کی بستر رسول پر ابو طالب علیہ السلام اپنے بیٹے علی کو سلاتے ہیں نبی کو ہٹاتے ہیں تو حضور نے کیوں نہ کہا کہ یہ تو میرا خلیفہ بننے والا نہیں ہے اسے آج میری پرائیویٹ جگہ کی خلافت نہ دیجئے کہیں یہ کل آفیشل خلافت کا دعوے دار نہ ہو جائے یہ دو جگہ پرائیویٹ خلافت ہے ایوکم یوازرونی والی پبلک خلافت ہے اور اس کے بعد خود ملاحظہ فرمالیجئے کہ قرآن مجید میں سورہ مبارکہ بقرہ میں تیس سے آیات شروع کر لیجئے جہاں ارشاد ہوتا ہے اللہ فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَتِ اِنِّي جَاعِلُن فِي الْأَرْضِ خَلِیفَةِ قَالُوا اَتَجْعَلُوا فِيهَا مَنْ يُفْسِدُوا فِيهَا وَيَسْفِ قُدِّمَا وَيَسْفِ قُدِّمَا یہ جو آیت ہے وَنَحْنُوا نُصَبِّحُوا بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ اِنِّي آَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَعَلَّمَا آدَمَا الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّا عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَتِ فَقَالَا اَنْبِعُنِي بِأَسْمَاءِ هَا أُولَائِ اِن كُنْتُم صَادِقِين قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عَلْمَنَا اِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا اِنَّكَانْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ اور پھر فَتَلَقَّ آدَمُوا مِن رَبِّهِ کَلِمَاتٍ فَتَعْبَ عَلَيْهِ اِنَّهُ هُوَ التَّوَابُ الرَّحِيمُ حضرت صاحب آپ سے سوال ہے پہلا خلیفہ جو بنایا وہ اللہ نے بنایا وہ بنایا بھی معصوم کو بنایا بھی علم والے کو علم لدنی کے مالک کو جس کا علم فرشتوں سے زیادہ تھا آپ جسے چاہیں خلیفہ مان لیجیے مگر یہ ثابت کر دیجیے کہ اس کا علم فرشتوں سے زیادہ ہو حضرت علی کا علم تو اس لیے فرشتوں سے زیادہ ہے کہ حضرت علی علیہ السلام جبریل کے بھی استاد ہے جب اللہ نے پوچھا تھا عالمِ انوار میں من آنتا ومن آنا حضرت علی نے جبریل کو جواب بتایا تھا اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں سورہ مبارکہ اعراف کی ایک سو بے آلیس میں فقال موسیٰ لے اخیہ حارون خلفنی فی قومی واسلح وَلَا تَتَّبِعِ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ کہ فرمایا موسیٰ نے اپنے بھائی حارون کو اخلفنی میری قوم میں میری ہے خلیفہ بن کے رہیے خلیفہ بنانے والا اللہ بتانے والا کلیم اللہ اصلاح کیجئے اور فسادیوں کے راستے پہ نہ چلیے پتہ چلا خلیفہ امت نہیں مناتی ورنہ حضرت کہہ کے چلے جاتے کہ میں جا رہا ہوں تور پہ تیس یا چالیس راتوں کے لیے آپ خلیفہ بنا لینا حضرت موسیٰ کا خود اعلان کرنا دلیل ہے کہ خلافت منصبِ الٰہی ہے اس کا اعلان نبی کر سکتا ہے امت اعلان بھی نہیں کر سکتی تب ہی تو حضور نے یا ایوہ الرسول بلغ ما انزل علیکم ربک و ایلم تفل فما بلغ ترسالتا واللہ یعصموک من الناس ان اللہ لا یہد القوم القافرین کے نازل ہونے کے بعد آیہ غدیر کے یہ مائدہ کی سرسٹ ہے نازل ہونے کے بعد خود فرمایا تھا خلصتو اولا کیا تم میں سے میں اولا نہیں ہوں من کنتو مولا فہذا علی مولا اور پھر دعا بھی کی اللہ موال من والا وعاد من آدہ وانصر من نصر واخذر من خزال یہ تو خطبہ غدیر اصحاب نے فرمایا ہے ایک لاکھ پندرہ ہزار ایک لاکھ بیس ہزار ایک لاکھ چوبیس ہزار ایک لاکھ تیس ہزار کا مجمعہ لکھا گیا ہے ایک پندرہ ہی تسلیم کر لیں ایک لاکھ پندرہ ہزار اصحاب نے دیکھا حجت الودا میں کہ مولا بنا دیا امام بنا دیا خلیفہ بنا دیا حادی بنا دیا تو میں آپ سے سوال کرتا ہوں ہم آپ کی بات مانے یا حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول اور حضرت ابو طالب علیہ السلام کے بعد دوسرے نادخان رسول کی بات مانے کے غدیر میں تو انہوں نے فرمایا جنادیہم یوم الغدیر منہم بخم من فاسما بررسول منا دیا فاسما بررسول منا دیا فقالا کہ حضور نے فرمایا من مولاکم وولیکم علی کے بارے میں کہ مولا ہے اور ولی ہے اور انہوں نے کہا کہ ہم مخالفت نہیں کریں گے فقالا لہو قم یا علی فائننی رضیتو کا اے علی کھڑے ہو جائیے میں راضی ہوں آپ کے لئے من اللہ بعدی رضیتو کا من بعدی اماما وہا دیا میں راضی ہوں کہ میرے باپ آپ امام بھی ہوں حادی بھی ہوں حسان ابن ثابت کہتے ہیں علی امام ہے حضرت صاحب فرماتے ہیں امامت کی ایک نفس لے آئیے آپ کا علم زیادہ ہے یا حسان ابن ثابت کا حضرت عمر فرما رہے ہیں بخن بخن لکا یا علی اسبحت مولایا ومولا کل مومنن ومومنتن آپ کو مبارک و مبارک ہو یا علی آج آپ میرے بھی مولا بن گئے اور ہر مومن مرد کے ہر مومن عورت کے مولا بن گئے جب حضرت نے فرمایا سلمو سلمو علا علی بے عمرت المومنی اے میرے اصحاب اے میری ازواج علی کو سلام کرو امیر المومنین کہہ کر حضرت صاحب آپ سے سوال ہے جب غدیر میں سارے اصحاب نے ساری ازواج نے حضرت علی کو امیر المومنین مان لیا تو پھر کسی اور کو امیر المومنین ماننے کا مقصد کیا ہے جب امام مان لیا حسان ابن ثابت نے اور اصحاب و ازواج نے پھر کسی اور کو امامت کا منصف دینے کا فائدہ یا جواز کہاں سے حاصل ہوتا ہے یہ بھی یاد رکھیے حضرت صاحب کہ ایک اور خلیفہ ہے قرآن میں یاد آبودو اِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِیفَةً پتہ کیسے چلے حق کہاں ہے الْحَقُ مَعْلِيَنْ وَعْلِيُ الْمَالْحَقُ تبھی نبی نے کہا تھا اللہم آدھر الحق حیث و مادار آلی حق و در فیر جدھر آلی جا رہے ہو بلکہ جناب دہلوی تو یہ فرماتے ہیں تفیماتِ الٰہیہ میں محدثِ دیلوی آپ ہی کے مسلک کے عالم ہیں وہ تو یہ فرماتے ہیں اِذَا تَمَّتِ الْعَسْمَتُو قَانَتْ اَفَائِلُهَا قُلُّهَا حَقَّ اَنَا مَا عَقُولُو اِنَّا تُطَابِلُقُ الْحَقُ بَلْحِيَ الْحَقُ بِعَنِهَا کَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيِّنْ اللہم آدِرِ الْحَقَّ حیث و مادار کہ عصمت جب کمال پہ پہنچ جاتی ہے تو اس کا ہر عمل حق بن جاتا ہے میں محدثِ دیلوی یہ نہیں کہہ رہا یہ ذرا غور کرنے پڑھیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ معصوم حق کے مطابق عمل کرتا ہے بلکہ معصوم جو کر دے وہ حق ہو جاتا ہے تو حق تو پہچانا جائے گا علی سے پیمانہ شناختِ حق علی ہے تو علی سے حق ہٹ کے خلافت کیسے برقرار رہ سکتی ہے قرآن میں آدم کو خلیفہ کہا معصوم حارون کو خلیفہ کہا معصوم دعوت کو خلیفہ کہا معصوم اب جو خاتم الانبیاء کا خلیفہ ہو وہ کم از کم معصوم تو ہو اور پھر آپ خود قرآن میں ہمیشہ دیکھتے ہیں ویسے قال ربوں کا للملائک تسجدو لی آدم فسجدو اللہ ابلیس آبا وستقبرا وکانا منال کافرین جب اللہ نے کہا فرشتوں سے کہ آدم کی طرف سجدہ کرو سجدہ اللہ کا ہے آدم بمنزلہ قبلہ تھے ابھی کعبہ نازل نہیں ہوا تو ایک بات اور طے ہو گئی کہ خلیفہ وہ ہو سکتا ہے کہ جو کم از کم ابلائے ملائکہ بن سکے تو حضرت علیہ علیہ السلام تو قابت الناس ہیں حضور نے ان کو قابت الناس بنایا اس لیے حضرت علیہ علیہ السلام کی خلافت بلا فصل یوں بھی ثابت ہے قرآن کی جو کوالٹیز ہیں خلافت کی وہ حضرت علیہ میں ہیں اور پھر حضرت علیہ کی جو انویسٹمنٹ ہے وہ خود اس بات کی حاقی ہے کہ وہ خلیفہ بلا فصل ہے کوئی گالی نہیں آپ نہ تسلیم فرمائے جیسے آپ ابھی ارشاد فرما رہے تھے کہ فلاں 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 کو آپ مانے آپ کہتے رہے ہم نہیں مانتے ہم کہتے رہے آپ نہ مانی اختلاف پر اتفاق یوں ہوگا یہ نہیں ہو سکتا کہ گردن پہ پاؤں رکھ کے آپ کہیں یہ مانو اور یہ نہ مانو میں قاتل بی بی آئیشہ کو اور قاتل مولا علی کو کس زبان سے رضی اللہ عنہ کہوں کس زبان سے امیر المومنین کہوں میری زبان جل جائے کہ میں اسے امیر المومنین کہوں اسے سیدنا کہوں اسے رضی اللہ کہوں نعوذ باللہ کہ جس نے امیر المومنین کا مردر کیا ہو یا امیر المومنین کا مردر کیا ہو یا اسی سال تک ممبروں سے مولا علی پر لانت کر آئی ہو یا جس نے حلال محمد کو حرام کر دیا ہو حرام محمد کو حلال کر حضرت صاحب حضرت امام علی علیہ السلام اور بارہ اماموں کے بارے میں بہت کچھ مل جائے گا اب آئیے ذرا امامت کی آیتیں یہ بھی دیکھ لیں کہ سارے مشتقات خلافت جمع کیا جائے تو قرآن میں بارہ مرتبہ خلیفہ کا ذکر ہے بارہ ہی مرتبہ امامت کا ذکر ہے سات مرتبہ لفظ امام پانچ مرتبہ لفظ آئمہ تو پتہ چلا خلافت بھی اسناعشری ہے امامت بھی اسناعشری ہے اولائی کا ہم المفلعون پورے قرآن میں بارہ مرتبہ آیا ہے وہ یا یہ بھی فلا پانے والے بھی اسناعشری ہیں اللہ کے نزدیک جو مہینے ہیں وہ بھی اسناعشری ہیں وہ یا زمانہ پورا کا پورا بھی اسناعشری ہے اور جب حضرت جابر ابن عبداللہ انساری رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ ما عدتہم تو فرمایا کہ عدتہم عدت الشہور ان بارہ خلیفوں بارہ اماموں کی تعداد اتنی ہے جتنی کی کتاب اللہ میں جتنی کتاب اللہ میں جتنی اللہ کے نزدیک مہینوں کی ہے گھنٹے بھی حضرت صاحب بارہ ہی ہیں مجھے اور آپ کو اوقات دکھانے کے لیے بارہ ہی کا موتاج رکھا ہے اللہ عزو و جل نے مرج بھی بارہ ہی ہیں مہینے کسی کے بھی ہوں کرسچن کے ہوں ہندووں کے ہوں بکرمی ہوں عیسوی ہوں قمری ہوں شمسی ہوں ایرانیوں کے ہوں بارہ ہی ہیں تو بارہ والے ظاہر ہے کہ ابن تیمیہ کے مسلک سے ہیں انہوں نے بقاعدہ اسے لکھا ہے کہ بارہ خلیفوں کے نام بھی اللہ نے بتا دیئے تھے اور یہی خلیفہ ہے جو میں ارز کر رہا ہوں کہ یہی امام ہے لہذا آپ حضرات تو خواتین اس ایشو کو اپنے اذہان اعلیہ میں محفوظ فرمالیں کہ کتب اہل سنت میں ان بارہ کے نام بھی موجود ہیں بارہ کی تعداد بھی موجود ہیں بارہ کی صفتیں بھی موجود ہیں اور یہی ہے جو اللہ کی ذات نے اپنے پیغمبر سے کہہ کر متعارف کروا دیئے اور حافظ ابو نعیم نے تو کثیر تعداد میں حدیث پیغمبر کی لکھی ہیں اور دو سو تک احادیث اہل سنت نے آخری امام حضرت مہدی علیہ السلام کے بارے میں بھی لکھی حضرت صاحب آئیے ذرا قرآن مجید میں دیکھتے ہیں سات مرتبہ لفظ امام آیا ہے سورہ حجر آیت نمبر 89 سورہ فرقان کی 74 آقاف کی 12 بنی اسرائیل اسرائیل کی 71 اور بقرہ کی 124 اور پھر پانچ مرتبہ بقرہ کی 12 انبیاء کی 73 قصص کی 5 قصص کی 41 سیدہ کی 24 یہ 12 حوالے آپ کی خدمت بتا دیئے تین وہ بتا 15 حوالے آگئے خلافت اور امامت کی دو بستیوں کا اللہ ذکر کر رہا ہے ہم نے ان سے بستیوں والوں سے انتقام لیا وہ بستیاں کھلی شہرہ پر تھیں کھلے میدان میں تھیں مطلعہ امامت کا فیصلہ جب بھی ہوگا کھلی شہرہ یا کھلے میدان میں ہوگا بند کمرے میں نہیں ہوگا وَكُلَّ شَيْنَ قرآن مَالی وَالِي مَال قرآن وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا حَبْلَنَا مِنْ ازواجِنَا وَزُرِّيَاتِنَا قُرَّةَ مَاللَّةَ 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 امام مان رہے جو بدخانوں میں پیدا ہوئے ہیں بدخانوں والے کنورٹڈ مسلم ہو سکتے ہیں امام نہیں ہو سکتے ہیں یہ جو آیت ہے سور قصص کی پانچویں اس میں تو حلال اعلان کہا جا رہا ہے کہ کمزوروں کو ضعیفوں کو مظلوموں کو ہم امام بنائیں گے ہمارے تو بارہ کے بارہ مظلوم ہیں اس سے آگے نص کیا چاہیے آپ کو امام وہ ہو گئے جو صابر ہو اور پھر وجہ اللہم آئمتہ یدونہ النار کچھ تو وہ بھی امام ہیں جو جہنم کی طرف بلاتے ہیں ہم انہیں اماموں کو تھوڑی مانیں گے حضرت صاحب آپ سے میرا ایک سوال ہے کہ جب حضرت علی علیہ السلام کو اللہ نے یہ عزت بخشی کہ انہوں نے سات سال اکیلے حضور کے پیچھے مردوں میں سے نماز پڑھی کوئی اور ابھی کنورٹ ہی نہیں ہوا جب حضرت علی کو یہ عزت اللہ نے بخشی کہ وہ کعبہ میں پیدا ہوئے وہ بھی پاک ان کی امام بھی پاک زچہ و بچہ پاک ان کے کھانے جنت سے آتے رہے جب حضرت علی کو اللہ نے عزت بخشی کہ قریش کے بچوں سے حضور کی جان حضرت علی نے ان کو مار کے چھوڑائی کاثر العظام کا لقب پایا جب بطوی علی نے توڑے کاثر العصنام کا لقب پایا جب امانتیں واپس کرنے کے لیے شبہ ہجرت میں حضرت علی کو اپنا جان نشین بنایا وہ امانتیں تو کافروں کی تھی امامت خلافت وسائت علی عمریت عصمت یہ تو اللہ کی امانت ہے جب کافروں کی امانت کے امین علی کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتے تو علی کے علاوہ اللہ کی امانتوں کے امین کسی اور کو ہم کیسے مان سکتے ہیں حضرت صاحب آپ سے یہ بھی سوال ہے یہ فرمائیے کہ جب تین سال مسلسل حضرت علی یا کبھی کبار ان کے بھائی بستر رسول پہ سوتے رہے تو جب خطرے کے عالم میں جان نشین علی ہے جب تلواروں کے سائے میں جان نشین علی ہے جب پیغمبر کے پیچھے نماز پڑھنے والے علی ہے جب بودھ توڑنے والے علی ہے کعبے میں پیدا ہونے والے علی ہے دوش پیغمبر پہ قدم رکھنے والے علی ہے جب سارے پانچ ہزار فرشتوں اور اسحاب سے زیادہ کافروں کو قتل کرنے والے بدر میں علی ہے فاتح بدر علی ہے اوہد کی جنگ جو ہار گئے تھے اسے جیتنے والے علی ہے اوہد کے میدان میں ذلفقار کو اللہ کے خزانے سے جبریل کے ذریعے وصول کرنے والے علی ہے خندق میں کل کفر کا سر کٹنے والے علی ہے من لہذا القلب کے سامنے نکلنے والے علی ہیں جب خیبر کے فاتح علی ہے جب حنین کے فاتح علی ہے جب علی کے چیرے کی طرف دیکھنا ثواب ہے علی کا ذکر عبادت ہے علی کی محبت جب عبادت ہے علی کا ذکر جب سینکڑوں آیات قرآن میں آیا ہے ہزاروں احادیث نبوی میں آیا ہے ابن عباس کہتے ہیں تیس ہزار مرتبہ فضائل بیان کی ہے نبی نے علی کے میں یہ دیکھتا ہوں کہ ساری زندگی ساتھ دیا ہے علی نے حسب اللہ ومن التباق من المومنین کا مصداق علی ہے وآت زل قربہ کا مصداق خاندان علی ہے اہدن السراط المستقیم اور آیات سراط مستقیم کے مسادیق میں سے علی ہے جب سور دہر علی کے خاندان کے لئے نازل ہوئی جب سور قوسر علی کے خاندان کے لئے نازل ہوئی انما ولی اللہ رسول اور علی کی ولایت کے لئے نازل ہوئی جب ایک انگوٹھی کے عوض علی نے ولایت کی سند حاصل فرما ہی جب رضا الہی کے مالک علی قرار پائے جب آیہ نجوہ کے مصداق علی ہے جب حضور نے کہا علی کے مثال سورہ اخلاص کی طرح ہے جب حضور کریم نے فرمایا کہ علی ہی میرے قرضیں اتاریں گے جب عسل دینے والے نبی کو علی کفن پیرانے والے علی جنازہ پڑھانے والے علی اور پیتیس سال تک تقریبا پچیس سال تک تقریبا خاموشی سے بیٹھنے والے علی اور پھر وہ علی ہیں کہ جنہوں نے اسلام کی تکمیل کا سرٹیفکیت اپنی ولایت کے اعلان سے ہم مسلمانوں کو مہیا کیا یہ کس کے لئے نازل ہوئی ہے یہ آیت کس کے لئے نازل ہوئی ہے کس کی ولایت کے اعلان کے بعد نازل ہوئی ہے حضرت صاحب جنت کی کس کے خاندان کو پندرہ روٹیوں کے بدلے میں ملی ہے کس خاندان کا شکریہ اللہ نے خود ادا فرمایا کون قسیم نار والجنت ہے کون برز الیمان کلہ الیل کفر کلے کا مصداق ہے کس کی ضربت ضربت والین یوم الخندق یا فضل من عبادت سقلین کس کی ضربت سقلین کی بندگی سے بڑھ جاتی ہے کس کے بارے میں حضور نے کہا کیا علی کے بارے میں نہیں کہا حب علی نے بادا ذکر علی نے بادا زین مجال سکم بذکر علی ابن ابی طالب کیا علی کے بارے میں نہیں کہا یہ علی کے بارے میں کہا ہے کہا ہے حضرت صاحب ذرا میربانی فرمائی برا بھلا آپ کہہ رہے ہیں انسان کو آپ درندے سے تعبیر کر رہے ہیں پوری قوم کو آپ نے ایک کاتھنے والے درندے سے نصوت دی ہے مہربانی فرمائے اللہ نے ہمیں انسان بنایا ہے آپ کو حق نہیں پہنچتا اللہ کا مقابلہ کرنے کا یہ اللہ کو مقابلے میں بلانے والی بات ہے ہاں اگر آپ کو درندے چاہیے تو میں بتاتا ہوں حضور نے فرمایا مباحلہ کے میدان میں اگر یہ نصار نجران میرے اہل بیعت کے ساتھ مباحلہ کر لیتے تو یہ یا بندر بنا دیے جاتے یا خنزیر بنا دیے جاتے ہاں بندر خنزیر ہوتا ہے جو علی و بطول اور حسنین کا دشمن ہوں ہاں کتہ بھی ہوتا ہے من لحاظ القلب جو حضور کے خیمے میں آ کر نیزہ گاڑے جو حضور کے گھر پہ حملہ کرے وہ کتہ ہوتا ہے ہمیں خدارہ ایسے نہ کہیے آپ کی میربانی ہاں یہ ضرور ہے کہ قاتلان حسین کو کتہ کہا گیا ہے حضور نے بھی کہا ہے زہر ابن قین کے قاتلوں کو خنزیر اور بندر کہا گیا ہے یہ سارا متعلیہ فرمالیں خنزیر ان کو کہا جاتا ہے کتہ ان کو کہا جاتا ہے بندر ان کو کہا جاتا ہے کہ جو ان زوات مقدسہ کے مخالف اب خام خام ہمارے سنی بھائیوں کو پریشان کر رہے ہیں شیعان علی صحاب اکرام تو در کنار ان کا تو بہت احترام کرتے ہیں ازواج متحرات کو اپنی ماں سمجھتے گالی نہیں دیتے بھائی خدارہ یہ گالیوں والا سلسلہ ہماری طرف نسبت نہ دی ہاں ہو سکتا ہے آپ کی طرف سے گسائے ہوئے اکہ دکہ کوئی آگئے ہوں بندے بکے ہوئے جو آپ کو خوش کرنے کے لیے گالیاں دے رہے ہو تو ان کا حشر اللہ انہی کے ساتھ کرے جن کی وجہ سے وہ گالیاں دے رہے ہم شیعہ سنے اکٹھے رہتے رہے ہیں اکٹھے رہتے رہیں گے آخر میں میں آپ کے اس سوال کا جواب بھی عرض کر دوں کہ آپ نے فرمایا وہ امر شورہ بینہ یہ شورہ منصوص من اللہ امام خلیفہ جان نشین کے لیے نہیں ہے حادی کے لیے نہیں وہ اللہ اپنی طرف سے اللہ پر واجب ہے کہ وہ ہدایت کے احتمام خود فرمائے یہ شورہ اور اشیوز کے لیے ہوتی ہے حضور بھی مشورہ فرماتے تھے یہ اس کے لیے نہیں اور جو پہلی شورہ جس کے بارے میں آپ فرما رہے ہے کہ انہ مشورہ بین المہاجرین والا انسار تو پہلی جو شورہ تھی اس میں مولا علی نے پیس سوال کیے تھے یہ سن لیجئے اور مجھے اجازت دے دیجئے اب میں ربی الول میں حاضر ہوں گا یہ نہ سمجھے کہ میں بھاگ گیا ہوں میں بھاگنے والا نہیں ہوں میں حضرت عباس کی اولاد سے ہوں حضرت اس کی اولاد ہیں جو فروایے کرتے تھے انا لا افر ممی یکر ولا اکر علام یفر میں بھاگنے والوں پہ حملہ نہیں کرتا خود میدان سے کبھی بھاگتا نہیں ہوں پہلا سوال وقت کے دامن میں گنجائش نہیں میں بغیر نمبر کے پڑھتا جاؤ حضرت علی علی نے شورہ والوں سے پوچھا تمہارے اندر میرے علاوہ کوئی ایسا ہے جس کے بھائی کو اللہ نے جنت میں دو پر عطا کی ہو ارکان شورہ نے کہا نہیں فرمایا کیا میرے علاوہ تم میں سے کوئی ایسا ہے جس کا چچا سید و شہدہ ہو حمزہ ارکان شورہ نے کہا نہیں کیا میرے علاوہ کسی کی زوجہ سیدہ تو نسائل عالمین ہے ارکان شورہ نے کہا نہیں کیا میرے علاوہ کسی کے بیٹوں کو رسول اللہ کا بیٹا رسول نے قرار دیا ہے شورہ نے کہا نہیں کیا تم میں سے کسی کے بیٹے جوانان پیشت کے سردار ہیں شورہ والوں نے کا نہیں کیا تم میں سے مجھ سے زیادہ کوئی قرآن کے ناصق و منصوخ کا عالم ہے ارکان شورہ نے فرمایا نہیں کیا تم میں سے کسی کے لئے آئے تطہیر نازل ہوئی ارکان شورہ نے کا نہیں کیا میرے علاوہ کبھی تم نے بھی جبریل امین کو داہیہ قلبی کی صورت میں دیکھا ارکان نے کا نہیں کیا میرے علاوہ کسی کے لئے من کن تو مولا کا اعلان ہوا ارکان شورہ نے کا نہیں کیا میرے علاوہ تم میں سے کسی کو رسول خدا نے اپنا بھائی بنایا ارکان شورہ نے کا نہیں کیا میرے علاوہ تم میں سے کوئی خندق کا شورہ نے کا نہیں کیا میرے علاوہ تم میں سے کسی کو حارون محمدی کا اعزاز نصیب ہوا شورہ والوں نے کہ نہیں کیا میرے علاوہ تم میں کوئی ایسا ہے جس اللہ نے قرآن میں دس آیات میں مؤمن کہا ہو ارکان نے کہ نہیں کیا میرے علاوہ شب حجرت رسول کے بستر پر تم میں سے کوئی سویا تھا ارکان شورہ نے کہ نہیں کیا میرے علاوہ تم میں سے کوئی ہے ایسا کہ عہد کے دن اس کے ساتھ فرشتے کھڑے ہوں کہنے لگے نہیں کیا میرے علاوہ تم میں سے کوئی ایسا ہے جس کی گود میں رسول کی وفات ہوئی ہو شورہ والوں نے کہ نہیں کیا میرے علاوہ تم میں سے کوئی ہے جس نے رسول کو غسل دیا ہو اور تجہیز اور تکفین کی ہو کہنے لگے نہیں کیا میرے علاوہ تم میں سے کوئی ایسا ہے جس کے پاس رسول کا اسلحہ علم اور انگشتری ہو کہنے لگے نہیں کیا میرے تربائے ہوں کہنے لگے نہیں کیا میرے علاوہ حاطف غیب نے کسی کو لا فتا اللہ علی لا صیف اللہ ذل فقار کی ندا دی تھی کیا میرے علاوہ تم میں سے کوئی ایسا ہے جس نے حضور کے ساتھ بھنے ہوئے منفرد پرندے کا گوشت اکیلے کھایا ہو امت میں سے کہہ لگے نہیں کیا میرے علاوہ کسی اور کے لئے رسول نے کہا تھا کہ تُو دنیا اور آخرت میں میرا علمدار ہوگا کہہ لگے نہیں کیا میرے علاوہ تم میں سے کسی نے آیا نجوہ پر عمل کیا مرسوخ ہو گئی جو کہہ لگے نہیں کیا میرے علاوہ تم میں سے کسی جب علی کے علاوہ کوئی پیغمبر کی جوتی صاف نہیں کر سکتا امت کی صفائی کے لئے علی کے علاوہ کون آگیا سکتا کیا میرے علاوہ تم میں سے کوئی ایسا ہے جس نے سو خجوروں کے عوض پانی کے سو ڈول نکال کر وہ خجور رسول کو کھلائی ہوں کہہ نہیں کہ میرے علاوہ تم میں سے کوئی ایسا ہے جس بدر کے دن تین ہزار ملاکہ نے سلام کیا ہوں کہا نہیں کیا میرے علاوہ تم میں کوئی مسلم اول اول سے مسلمہ کے عزاز رکھتا ہے کہہ لگے نہیں یعنی کوئی ایسا ہے جو کنورٹ نہ ہوا کیا میرے علاوہ تم میں نبی نے فرمایا ہو تو ہی میرا پہلا مصدق ہے اور حوضر کا اثر پر تو ہی میرے پاس سب سے پہلے آئے گا کیا میرے علاوہ تم میں کوئی ایسا ہے جس کے افراد خاندان کو رسول خدا مباحلہ میں لے گئے ہوں کہہ لگے نہیں کیا تم میں میرے علاوہ آئیت نازل کی کہہ لگے نہیں کیا میرے علاوہ کوئی ایسا ہے جس کے متعلق سورہ دہر نازل ہوا کہہ لگے نہیں کیا میرے علاوہ تمہارے اندر کوئی ایسا ہے جس کے متعلق اللہ نے اجال تم سقایت الحاج و امارت المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم آخر فی جسے رسول خدا نے ایسے ایک ہزار کلمات تعلیم کیوں جس سے ہزار ہزار اس نے خود نکالے ہوں کہنے لگے نہیں کیا میرے علاوہ تم میں کوئی ایسا ہے جس کے ساتھ رسول نے نجوا کیا ہو اور محترزین کو یہ کہہ کر خاموش کرا دی اور رسول نے کہ میں نے علی سے سرگوشی نہیں کی اللہ نے کی ہے کیا کہنے لگے نہیں کیا میرے علاوہ تم میں کوئی ایسا ہے جس کے لئے تغمبر نے فرمایا یا علی انت بشیعت یا ہم الفائز یا ہم القیام کہنے لگے نہیں کیا میرے علاوہ تم میں سے کوئی ایسا ہے جس کے مطلب تغمبر نے کہا وہ جھوٹا ہے جو گمان کرے کہ مجھ سے کوئی ایسا ہے جس کے مطالق پہ عمبر نے فرمایا ہو جو میرے ٹکڑوں سے محبت کرے اس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی دریافت کرنے والوں نے پوچھا ٹکڑے کون ہے کہ وہ علی فاطمہ حسن حسین ہے کہہ لگے نہیں کیا میرے علاوہ تم میں سے کوئی ایسا ہے جس کو حق و باطل کا میزان رسول نے قرار دیا کہہ لگے نہیں کیا میرے علاوہ تم میں سے کوئی ایسا ہے جس رسول نے چادر تطہیر میں داخل کیا ہو کہہ لگے نہیں کیا میرے علاوہ تم میں کوئی ایسا ہے جو آ رہے سور میرے سال محاب کے لیے کھانا لے کر جاتا ہو اللہ اکبر کہہ لگے نہیں کیا تم میں میرے علاوہ کوئی ایسا ہے جس کے مطالب پہ اگمہ نے فرمائے انتا خی ووزیری وصاحبی من اہلی کہہ لگے نہیں کیا تم میں سے میرے علاوہ کسی نے مرب یہودی کو قتل کیا کہہ لگے نہیں کیا میرے علاوہ خیبر میں ایسے وزنی دروازے کو کسی نے اٹھایا جسے کئی لوگ اٹھاتے تھے کہہ لگے نہیں میرے علاوہ کسی نے کسی کے سب و شتم کو رسول نے اپنا سب و شتم قرار دیا من سب بنی من سب آلیا وقت سب بنی کہہ لگے نہیں کیا میرے علاوہ تم میں سے کوئی ہے جس کے مطالق رسول نے فرمایا ہو اس عمد میں مجھے وہی برطری حاصل ہے جو سورج کی چاند پر اور چاند کی دوسرے ستاروں پر کہہ لگے نہیں فرما کیا تم میں میرے سے کوئی ایسا ہے جس کے مطالق رسول نے کہا لوگ مختلف درختوں سے ہیں اور میں اور علی من شجرت واحد مولا علی فرماتے ہے کیا تم میں سے کسی کو رسول نے سید العرب فرمایا کہہ لگے نہیں کیا تم رہا تم میں سے کوئی جنت اور دوسخ کے مانتنے والا ہے کہنے لگے نہیں فرمایا تم جب یہ جانتے ہو یہ میرے فضائل ہیں تو پھر کیوں چھوڑ رہے ہو حضرت صاحب میرا تیسرا کلپ تمام ہوا چوتھے کلپ کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا آخری بات کر کے اجازت چاہتا ہوں پھر کہہ رہا ہوں یہ کلپ سنی بھائیوں کے لیے نہیں وہ ہمارے بھائی ہیں سنی ہماری بہنیں ہم انشاءاللہ رہبر معظم آیت اللہ عزمہ آغا حاج سید علی خامنائی دامت برکاتو آیت اللہ حافظ شیخ بشیر حسین نجفی دامت برکاتو آیت حاج شیخ ناصر مکارم شیر دامت برکاتو آیت اللہ حاج سید سعید الحکیم دامت برکاتو آیت شیخ اسحاق فیاض دامت برکاتو آیت اللہ حاج شیخ وحید خورسانی دامت برکاتو آیت اللہ حاج سید سبہری زنجانی دامت برکاتو آیت اللہ حاج شیخ جعفر آیت اللہ العظمہ حاج شیخ صافیہ گل پیگانی دامت برکاتو آیت اللہ العظمہ حاج سید حاج سید گرگانی دامت برکاتو اور جتنے بھی مراجع کرام آیات عظام آیات کرام کہ آکام کو ہم فالو کرتے ہوئے مملکت خداعاد میں بلکہ دنیا میں شیع سنی اتحاد کو قائم رکھیں گے وحدت بین المؤمنین وحدت بین المسلمین کا خیار رکھیں گے ہم صحابہ کرام کی وفا کا بدلہ ان سے وفا کی صورت میں دیں گے ازواج متحرات کی صفا کا بدلہ صدق و صفا سے ان کی محبت اور احترام سے دیں گے اصحاب و ازوائی تدور آج کے اہل سنت کا بھی ہم احترام کرتے ہیں کسی سنی پر بھی ہم لانتان نہیں کرتے سب و شتم نہیں کرتے ہم منافقوں پر ضرور لانت کرتے ہیں ہم حضور کو عذیت دینے والوں پر ضرور تبرہ کرتے ہیں وہ انشاءاللہ کرتے رہیں گے حضور صاحب ایک تو اپنی بزرگی کا خیار رکھئے آپ کی عریش مبارک سنت پیغمبر کا ثبوت دیتی ہے آپ کے دہان مبارک سے بھی اخلاقِ رسول کا ثبوت ملنا چاہیے کسی پوری قوم کو نعوذ باللہ بے ہا واب نون کاف یہ کی الفاظ کہنا یہ اچھی بات نہیں ہے منادرہ کرنا چاہیں تو بسم اللہ مجادلن لڑا ہی نہیں ہوگی جگرہ نہیں ہوگا یہ سنی شیعہ کا منادرہ نہیں ہوگا یہ سخابت حسین اور علامہ مولانا محمد سعید احمد اسد کا مقابلہ ہوگا منادرہ ہوگا اپنا بہت خیار رکھئے گا شیعہ سنی مسلمان بھائیوں مجھ فقیر کو اجازت دیجئے میں نے ریول بھی کرنا ہے آئی سے مجالس شروع ہو رہی ہے اس کلپ کو عام کیجئے تمام میرے شیعہ بھائی سنی بھائی بھی اس کو عام کریں انشاءاللہ اگلے کلپس میں ہم حضرت ابوبکر حضرت عمر حضرت عثمان بی بی آئیشہ بی بی حفظہ ان کے ذریعے حبِ علی خلافتِ علی امامتِ علی وسایتِ علی افضلیتِ علی عصمتِ علی کے ثبوت فراہم کریں گے فی الحال اتنا ہی قبول فرمالیجئے میرے ایک بھائی ہے جعفر نقوی انہیں کہیں میرا کلپ دیکھا تو مجھ سے فرمالے لگے کہ آپ کو اگر ایک کروڑ نہیں چاہیے تو مجھے لینے دیجئے حضرت صاحب آپ کروڑوں بھی اپنے پاس رکھیں آپ سے ہم دست بستہ گزارش کریں گے شیعہ سنیوں کے آپس میں نہیں لڑوانا آپ کی تسلی کرنے کے لیے یہ فقیر حاضر خدمت ہے نہ میں کہیں بھاگنے والا ہوں نہ کبھی بھاگا ہوں نہ کبھی بھاگوں گا میرا مستقل پتا ہے ملک سخاوت حسین ولد عطا اللہ موزہ سندرال خاص دا خانہ خاص تھانہ خوشاب تحصیل وزلہ خوشاب قوم میری آوان ہے سات سو سال سے ہم سندرال میں زندگی بسر کر رہے ہیں تین سو سال ہم تلہ گنگ میں رہے ہیں حضرت علی علیہ السلام کی اولاد سے ہوں علوی ہوں آہوان ہوں یہاں کا میرا پتا ہے سیون سیون نائن کونی آئیلنڈ ایوینیو برکرن نیو یورک ون ون ٹو ون ایٹ میرا آفیس کے نمبر ہے سیون ون ایٹ سکس سیون فائیب سکس نائن ایٹ سیون میرا سل نمبر ہے ایٹ فائیب سکس ٹو سکس سکس فائیب سیون ایٹ سکس دن کے گیارہ بجے سے لے کر ایک وجہ تک امریکہ کے ٹائم کے مطابق ایامِ عذاب میں میں گفتگو کروں گا آپ کال فرمالیجئے خود کال کر لیجئے تشفی کر لیجئے تسلیف فرمالیجئے نہ ہم کہی بھاگنے والے ہیں جب کسی کے ہاں کوئی میت ہوتی ہے تو اگر وہ مصروف ہو جائیں تجیز و تکفین میں تو ان کو بھاگنے والا نہیں کہتے ہم اب کیوں کہ فاطمہ کلال کی صفح ماتم میں مصروف ہو رہے ہیں تو بھاگنے والا نہیں کہیے گا آپ اس کا جواب دیجئے یہ جو میں نے کچھ سوال کی ہے انشاءاللہ کم از کم ایک سو اور سوال کے بعد پہلے عشرے کے بعد پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہو جائیں گے ایوہ المسلمون والمسلمات تقبل اللہ اعمالکم واعظم اللہ اجورکم والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ